بہت ہو گیا دشمنی دوستی اب ہمیں آگے بڑھنا ہے پاکستان اپنی موت خود بر جائے گا یہ الفاظ تھے بھارتی وزیر عظم نرندر موڈی کے جب انہوں نے کانگرس سے خطاب کیا امریکہ میں اور اس کے بعد جو علامیہ جاری کیا گیا صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کر کے کہ پاکستان ایک دہشتگرد ملک ہے اس کو دہشتگردی کاروائیوں کو روکنا ہوگا دہشتگردوں کو اپنا خطہ استعمال ہونے سے روکنا ہوگا یہ مشترکہ علامیہ جاری کیا گیا موڈی صاحب نے کانگرس سے خطاب کیا وہاں پہ بڑے بڑے طاقتور لوگ سینٹ کے لوگ بڑے بڑے دگج لوگ طاقت والے پیسے والے اثر والے لوگ بیٹھے ان کو سن رہے تھے اور بینچوں سے اٹھ اٹھ کر تالیاں بجا رہے تھے موڈی صاحب نے پورا ایک میلہ جو ہے وہ سجا لیا پورا سمان لوٹ لیا جبکہ دوسری جانب ہے پاکستان کے ہونہار اہل ترین وزیراعظم شہباز شریف صاحب وہ جب بھی کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں جہاں بھی کسی پرائیم میریسٹر سے پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں آم کھائے گا آم میں آپ کے لیے مینگو لے کر رہا ہوں پاکستان کے آم بہت اچھے ہیں شاید وہ آممر لیاکت علی خان سے بہت زیادہ انسپائر ہیں انہوں نے جو ان کے الفاظ سے سنہری الفاظ کو سنہری حروف میں لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انٹرنیشنل طور پر پاکستان کی سفارتکاری میں اس کو ریجسٹر کروانے کا جو ہے تھے کا لے لیا ہے کہ ہر جگہ پر جا کر کہتے ہیں آم کھائے گا آم وہاں پر امریکہ اور بھارت کی بہت بڑی انفرسٹرکچر کے اوپر بہت بڑی تمام کاروبار سٹرکچر کے اوپر اتنی بڑی بڑی ڈیز ہو رہی ہیں اتنے بڑے بڑے مہدے ہو رہے ہیں پوری جیو پولیٹکس پاکستان کے اردگرد جو ہے وہ بدلی جا رہی ہے بھارت اس میں مین کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان کیا کر رہا ہے آم کھائے گا آم کھائے گا آموں کا موسم ہے ملتانی آم اور آم بھی وہ والے ان آموں کے پر سفارتکاری کی جاری ہے جن کے باغوں کے اوپر ڈی ایچ اے بن رہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے ان آموں کے اوپر جو ہے وہ پوری سفارتکاری ہماری اس وقت پاکستان کی مبنی ہے بیس کر رہی ہے بنیاد رکھ رہی ہے جن کے ہم نے باغ پورے تہسو نابود کر دی ہیں نستو نابود کر دی ہیں وہاں پر ہم نے ٹریکٹر چلا دی ہیں وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور ہمارے وزیراعظم صاحب خاموش ہیں اور پوری دنیا میں جا کر انہی آموں کا کہہ رہے ہیں آم کھائے گا آم بڑے اچھے آئے آم ہے پاکستان کے بہت ہائیسٹ کوالیٹی کے آم میں آپ کو بھیجوں گا یہ صورتحال ہے پاکستان کی پوری سفارتکاری کی اچھا آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا سیریس گفتگو کرتے ہیں اس وقت بھارت جو ہے اس خطے کی سب سے اہم ترین پوزیشن اختیار کر گیا ہے شاید وہ چائنہ سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے پوری دنیا کے لیے امریکہ کے لیے یورپ کے لیے کیونکہ یہ جس طرح پاکستان میں ایک منس ون فارمولا چل رہا ہے اسی طرح پوری دنیا میں پلس ون فارمولا جو سفارتکاری کا پلس ون فارمولا ہے وہ چل رہا ہے اس وقت پورا یورپ پورا امریکہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ چین جو اپنی انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے پوری دنیا میں چھا رہا ہے ان کے ہاتھ میں ایکانومی آ رہی ہے وہ دنیا کی تیزی سے ابرتی ہوئی موشی طاقت بن رہا ہے وہ امریکہ کو بھی کھا جائے گا وہ یورپ کو بھی کھا جائے گا تو اس کا متبادل کیا کیا جائے توڑ کیا کیا جائے تو اس کے لیے انہوں نے بھارت کو پوائنٹ اوٹ کیا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک بہت بڑی تیزی سے ابرتی ہوئی موشید بھی ہے بہت تیزی سے اس کے عبادی بھی بڑھ رہی ہے یہ پوری دنیا کی بہت بڑی مارکٹ ہے منڈی ہے اس کے اندر ہم اپنے پوڈکس بھیج بھی سکتے ہیں وہاں سے اپنی لیبر بھی بلوا سکتے ہیں ایک بہت اچھی سٹریٹیجک جو ہے وہ ویلیو سیٹ کی جا سکتے ہیں ان کے ساتھ اور یہ ایسا ملک ہے جس کا عزلی دشمن ہے روایتی حریف ہے چائنہ اور یہ چائنہ کو کاؤنٹر بھی کرے گا لہٰذا اس ملک کو ایمپاور کیا جائے اس وقت پوری دنیا جو چائنہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں بھارت جو ہے اس کو پوری دنیا جو ہے وہ ایک لارڈلے کے نظر سے دیکھ رہی ہے اور بہترین جیو پولیٹیکل اس وقت جو محول ہے وہ بھارت کے ہاتھ میں گر رہا ہے اس کی وجہ آپ کو پتہ چال گیا کہ بھارت کا چائنہ کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہے جو ان کی ایک وار ہے سر جنگ ہے دوسری جانب امریکہ چائنہ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور وہ رشیل بلوک کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے اور وہ ٹیکل کرنا چاہتا ہے یورپ اور امریکہ مل کے پورے چائنہ کو لہٰذا یہ گیم پلین سیٹ کیا گیا ہے اسی وجہ سے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا موڈی صاحب کا وہاں پر وہاں پر اکیس توپوں کی سلامی دی گئی وائٹ ہاؤس میں صدر جو بیڈن نے ان کا جو ہے وہ آلہ درجے کا فقید المثال جو ہے وہ استقبال کیا ہے اور ان کی زوجہ محترمہ جو بیڈن صاحبہ کی وہ بھی ساتھ تھی موجود اور موڈی صاحب جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے پوری دنیا میں اپنا یہ ایک میسیج پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم اس وقت دنیا کی اوبرتی ہوئی موشت ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی بھی کوئی کہتا ہے کہ کشمیر ہماری شاہ رہ گئے تو ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ ہم بھارت کو ناکو چینے چپوا دیں گے ہمیں اس کے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں نہ کسی سے دوستی کرنی ہے نہ کسی سے دشمنی کرنی ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں پوری دنیا ہمارے سانے جھک رہی ہے لیٹ رہی ہے ہمارے استقبال کر رہی ہے اور ہم جو ہے پاکستان کو لے کر کیوں بیٹھیں کیونکہ پاکستان کی اپنی صورتحال ایسی ہے کہ وہ کچھ ہی دیر میں اپنی موت خود مر جائے گا اب یہ علمیہ کس کے لیے ہے میرے لیے آپ کے لیے پاکستان حکمرانوں کے لیے آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری دشمنی جس کو ہم آنکھیں دکھانے اور پتہ نہیں کس کے لیے کیا کیا گھاس کھالیں گے ایٹم بم بنا لیا یہ کر دیا غوری مزہل بنا لیا وہ کہتا ہے ہمیں پروائی نہیں ہے جو کرتے ہیں کرنے دو ان کی اوقات ان کی حیثیت جو ہے نا یہ ایسے یہ خود بخود لڑیں گے آپ اس میں لڑیں گے ماریں گے مریں گے اور سفارتی تعلقات بھی ہمارے دیکھ لیے عاموں کے پر ہماری پوری اس وقت جو سفارتی تعلقات ہیں وہ مبنی ہیں اب یہ صورتحال پاکستان کی اور بھارت کی بن چکی میں نے مختصر طور پر آپ کو یہ تعریف کروایا یہ ایک بہت ڈیٹیل میں کیا جانے والا ٹاپک ہے کہ پاکستان جو ہے کیوں آئیسولیٹ ہو رہا ہے پر دنیا سے آئی ایم ایف کے ترلے کر رہے ہیں ایک بلین ڈالر دو بلین ڈالر اور وہاں پر مودی صاحب خطاب کر رہے ہیں کانگرس سے یعنی وہاں پر آئی ایم ایف کا سربراہ بھی ان کو بیٹھا سننا چاہ رہا ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہاں پر ہم آئی ایم ایف کے سٹاف لیول کے لوگوں سے ترلے کرتے پھرتے ہیں کہ یار ہمیں لون دے دیا جائے ناظرین یہ علمیاں ہیں یہ صورتحال ہیں اور یہ ہماری سفارتکاری ہے یہ ہماری فورن پولیسی ہے جس کے اوپر بلاوت بھٹو صاحب بھی ڈنگے مارتے آئے ہیں کہ ہم نے جناب کمال کر دیا ہے پاکستان کی تمام سفارتکاری مبنی ہے ڈیپینڈ کر رہی ہے بنیاد رکھ رہی ہے عاموں کے اوپر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ڈی ایچ ایز بننے کا ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے کا عام ملتان میں سے ختم کر دیئے گئے غائب کر دیئے گئے باغوں کے باغ تباہ ہو رہے ہیں تو آپ سفارت کریں کس کے اوپر کریں گے خربوزیں خربوزیں کھاؤ گے تربوز سوالیاں نشان ہیں ضرور سوچیے گا اللہ حافظ